بندگی پھیلائی جاری ہے کنفیوزن ایک دوسرے کے دلوں میں ہے ایک دوسروں سے ہم دور ہوتے چلے جارے ہیں کیوں اور کیسے کا ماحول ہے ایسے میں جبکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاری ہیں میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جاری ہیں مسلمانوں کو تو گالیاں دینا فیشن بن گیا ہے جس کو اپنا راجع نتی قدر اونچا کرنا ہے وہ مسلمانوں کو گالی دے دے ایسے میں باز ایسے ہیں کہ جن کا مسلمانوں سے ملنا چلنا نہیں ہے تو کہیں نہیں کہیں وہ پروپیکنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور الحمدلہ دیش و دیش میں بھاشن دینے کا تقریر کرنے کا پروچن کا موقع ہمیں ملتا ہے تو فلائٹ میں ٹرین میں اپنے غیر مسلم دوستوں اور غیر مسلم بھائیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے باتیں بات چیت ہوتی ہے اور پھر اپنا ہم اخلاق بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو منزل آتے آتے وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب تک ہم مسلمانوں کے بارے میں غلط سمجھتے تھے آج ہم نے جانا ہے کہ باتی مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے تو بات صحیح ہے کہ صرف پروچن دینے سے بھاشن دینے سے تقریریں کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہم کو اپنے پروفیٹ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور حضور کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے وہ محسن انسانیت ہیں وہ رحمتِ عالم ہیں ہر ایک بندے پر انہوں نے احسان کیا ہے آپ میں سے ہر ایک نے یہ سنا ہوگا کہ پروفیٹ نے جب مکہ میں اعلان کیا ہے اسلام کا تو خود اپن کے خاندان والے قبیلے والے ان کے ذات برادری والے دشمن ہو گئے تیرہ سال اتیچار کا پہاڑ ہوا گیا لیکن تیرہ سال کے بعد پھر تنگ آ کر اپنا وطن ان کو چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ آگئے اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے مدینہ میں رہ کر بھی مکہ والوں کا خیال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے مکہ میں قہد پڑا ہے بارش نہیں ہوئی ہے کئی سالوں تک تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دانے دانے کے موتاج ہو گئے ہیں حال برا ہو گیا ہے تو اس وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ ریلیف کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اور اپنے اس پرانے وطن میں جہاں کے سارے لوگ ان کے دشمن تھے وہاں ریلیف کا سامان بھیجتے ہیں یہ موسیلی انسانیت ہیں حضرت عمر کے جسم پر ایک قیمتی لباس دیکھتے ہیں بڑا قیمتی لباس حضرت عمر پہنے ہوئے تھے کہا یہ تمہارے 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 تم سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ یہ تم اپنے مشرق بھائی کو جو تمہارا مکہ میں ہے اس بھائی کو بھیجوا دو ان کے جسم سے لباس اتروا کر مکہ بھیجوا دیا ہے یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نجانے کتنی مثالیں ہیں لوگ اسلام کو دہشتگردی سے جوڑتے ہیں معاف کیجئے گا حقیقت کم ہے افثانہ زیادہ ہے آج حال یہ ہے کہ دہشتگردی کا لیبل بھی ہم چہرہ دیکھ کر اور نام پوچھ کر لگاتے ہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اگر نام مسلمان ہے تو وہ دہشتگرد ہے اگر مسلم نام نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر جائے وہ دہشتگرد نہیں ہے صاحب وہ دیش بھکت ہے میں کہتا ہوں انزمہ دارال کے سامنے کہ دیش اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ انصاف میں بھید بھاؤ کا معاملہ ہوگا اگر آپ چہرے دیکھ کر دھرم پوچھ کر نام پوچھ کر اگر آپ انصاف کریں گے تو دیش ترقی نہیں کر سکتا ہے ہم اپنے اس دیش کو اگر گروہ وشف گروہ بنانا چاہتے ہیں تو دیش کو وشف گروہ بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم در ایک کے ساتھ انصاف کریں سب کا ساتھ سب کا وقاس صرف ناروں سے نہیں چلنے والا ہے زمین پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ میں کوئی سیاسی بھاشر نہیں دے رہا ہوں میں زمینی حقیق تک بتا رہا ہوں اگر ظلم ہمیں بھی چاہیے میں اپنے مسلم بھائیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں مسلم بہنوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ اگر ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے کسی ہندو بھائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے کسی سکھ بھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے کسی ذلت آدیواشی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ آباز اٹھائیں یہ ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا فارمولا ہے حضور جب آئے تھے مدینہ میں آپ نے سنا ہوگا میسات مدینہ آپ نے ایک گٹ بندن منایا تھا ایک سمجھوتا کیا تھا اور مدینہ میں مختلف قسم کی قومیں تھیں ہر قبیلے ذات برادری کے لوگ تھے خود یہودیوں میں بہت ساری قبیلے وہاں تھے اور سب ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے آقا جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے آنے کے بعد تمام دھرم والوں کو جمع کیا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ سنیں گے آخری بات میں ارز کر رہا ہوں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور بولنے والے کے سامنے اگر مائی کا آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ پروگرام میرا ہے خود ہوج کو خیال کرنا ہے وقت کا اور ہمارے بھی جناب بیس پی صاحب جناب مختار علم خان صاحب کا میں جتنا شکریہ دا کئی دن سے تعریف کر رہے تھے کل پہلی بار میں ان کی آفیس میں گیا اور مو پر تعریف تو میں کرنے کا خائل نہیں ہو ہی وجہ ہے کہ بہت سارے میرے اپنے بھی میرے دشمن ہیں سچ جو بات ہوتی ہے وہ بے بے ہی کہتا ہوں تو واقعی میں تھوڑی دیر بیٹھا ان کے پاس تو اپنی باتوں سے اور اپنے گیان سے اپنے حمد و حوصلے سے اپنی سچائی سے انہوں نے میرا دل جیتی لیا بات ہے یہ کہ پولیس پرشاستن اور عالی عہدے پر فائض ہونے والا جو بندہ ہونا چاہیے وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تو آخری بات میں کہہ رہا ہوں ان کی ابھی آپ کو تقریر سننی ہے ہمارے ریسپی ساتھ کی تو حضور جب آئے نا تو تمام دھرم والوں کو بلایا اور بلالے کے بعد کہا دیکھو اگر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نا ایک دوسرے کا خون بہائیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے تو ہمارا یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا ہمارا یہ جو وطن ہے ہماری یہ جو زمین ہے ہمارا جو یہ شہر ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لیے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپس کے جو متبھید ہیں وہ ہم آپس کے متبھید کو ختم کریں اور آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں مل جل کر رہے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک پر کوئی اگر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے کھڑے ہو جائیں اس سے لڑنے کے لیے یہ وساط مدینہ تھا اور پھر آل ہی ہوا کہ وہ کٹھ بندن تیار ہوا کہ کسی یہودی پر کسی اللہ کے نام آمنے والے پر کسی کافر پر کسی مشرق پر دیکھیں یاد رکھیں کافر مشرق کوئی یرم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس لفظ کافر کو بھی اشو بناتے ہیں کافر سیدھی سیدھی بات بھئی ماننے والے نہ ماننے والے بھئی ہم اللہ کے ماننے والے آپ کسی اور کے ماننے والے حتیقتاً بات تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کے اندر تصور یہی ہے کہ سب کے سب ایک اللہ ہی کے ماننے والے ہیں سب تصور یہی ہے تو کہا جاتا ہے اشوار اللہ تو رہی نام سب کو سمتی دے بھگوان تو کہیں نہ کہیں تصور بھی ہے کہ وہ ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے نام ہم لوگوں نے تو الگ الگ بدل لیے ہیں اور الگ طریقے تو اختیار کر لیے ہیں لیکن کہیں نے کہیں کل اسی کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے چنانچہ دمان دھرم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام و تصریم نے یقجہ کیا ہے ایک کیا ہے اور ایک کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم پر کوئی اگر حملہ کرے گا تو ہم پر حملہ ہوگا اور ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم پر حملہ ہوگا ہم ایک دوسرے کو سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر بچائیں گے اور پھر یہ ویساق مدینہ اس کا نام ہے مدینہ پوری طریقے سے پھر ترقی کرتا ہے اور مل جل کر کے اس مدینہ کی سرزمین سے اسلام کے لیے بھی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائی آج ہم دیش میں جس طریقے کا ماحول ہے ایسے میں ہم تمام لوگوں کو چاہے دلیت ہو آدیواسی ہو ہندو دھرم کے کسی بھی طرف سے کسی کا تعلق ہو ہمارے سکھ بھائی ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے ہو خدا کے ماننے والے ہو خدا کے نا ماننے والے ہو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم محبت کا پیغام عام کریں اپنا کام ہے محبت ہا نا وہ بڑا پیارا شعر ہے یہ میں سناتا ہوں کہ جس کو میں نے اس کتاب میں میں یہ کتاب جو ہے میں چاہوں گا کہ کتاب ضرور آپ لے کر کے جائیں گے یہ اسلام کے پیغمبر اس کرشنا راما راؤل کی کتاب ہے کیا ضرورت پڑی ہے کسی ایک ہندو اسکولر کو حضور کی شان میں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اور کوئی ایک اسکولر نہیں ہے ہزاروں ایسے اسکولرز ہیں انبیاء سے لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھیں ہیں لوگ ان کو دیکھ کر کہ اسلام کے طریب آتے ہیں لیکن ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں وجاج برنات شاہ کا قول آپ نے سنا ہوگا میں اسلام سے تو محبت کرتا ہوں لیکن میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ مسلمان خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرف پر عمل نہیں کرتے ہیں میرے پیارے اگر واقعی حضور علیہ السلام کو تسلیم کی صیرف پر جز نے ہم نے عمل کر دیا اور حضور کے پیکر کے سانچے میں ہم ڈھل گئے زمانہ ہمیں گلے لگائے گا اور ہمیں پہلے زمانے کو گلے لگانے کی ضرورت ہے تو آج ہمیں یک جج ہونا ہوگا یہ جو ظاہر کا بیٹ جو بویا جا رہا ہے اور نفرتوں کا جو ماحول قیم کیا جا رہا ہے اسی نفرتوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کا شراب جلانے کے لیے یہ پروگرام ہم نے کیا ہے ہمارے بہت سارے مولوی برادری اور ہماری برادری کے لوگوں سوچ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے جس کی سوچ جس طرح کی ہوتی ہے وہ اسی لیبل پر سوچتا ہے الحمدللہ اللہ نے یہ سوچ یہ فکر مجھے دی ہے کہ میں زمانے کو تک جو ہے کس طریقے سے آج پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ اپنے طور پر میں کام کر رہا ہوں ابھی ہمارے شروعاتی دور میں ہمارے الحاج الرزیم و شاہ صاحب ذرا سا مجلس کو دیکھ کر کے آپ دل گرفتہ تھے لیکن الحمدللہ مقصد ہمارا حصول گیا کسی ہماری بھرگین لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں اور سوشل میڈیا اور میڈیا کا زمانہ ہے نہ پہنچنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے گا اور مجھے امید ہے وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں بھی اس پروگرام میں ہونا چاہیے تھا تو آج اس دیش میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل جل کر کے ایک دوسرے کے بھی کھڑے ہوں اور کسی کے اوپر بھی حمدہ ہو کسی کے اوپر بھی اتھیا چار ہو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پروفٹ آف اسلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام اسلام ہے تو ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور محبت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو زمانے تک پہنچانا ہے کہ اس شیر کے ساتھ میں ابھی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اپنا کام محبت ہے اپنا کام محبت ہے جہاں تک پہنچے سیاست تو اہل سیاست جانے وہ شیر میں مجھول رہا ہوں دوسری دوسری چکر میں بہت مشہور شیر ہے اہل سیاست جانے دنیا کا کام ہمارا کام تو محبت ہے تو ہم محبت کا پیغام پھیلانے کے لیے یہ پروگرام منعقید کیا گیا ہے میں ایک بار پھر اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگوں کا اپنے بہیوں کا بھی اپنی بہنوں کا بھی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ سلام علیکم